اس رسول کا کلسیوں کے نام خات اس کا پہلا باب اور اس کی اکیسویں آیت سے لے کر اس کی انتیسویں آیت یعنی باب کے آخر تک ہم خداون کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام خات اس کا پہلا باب اور اس کی اکیسویں آیت سے لے کر اس کی انتیسویں آیت کے آخر تک یعنی باب کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے بس شرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی اور میں پولوس اسی کا خادم بنا اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں اور مسیح کی مسیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیہ کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں جس کا میں خدا کے اس انتظام کے مطابق خادم بنا جو تمہارے واس سے میرے سپرد ہوا تاکہ میں خدا کے کلام کی پوری پوری منادی کروں یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جہاں فشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سموں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے چیزوں ہم نے اس سے پہلے کا جو پیغام سنا اس سے پہلے کہ پیغام کے اندر ہم نے خداون کے کلام میں سے اس بات پر گوھر کیا کہ مسیح یسو سب میں افضل کیوں ہے اور آج ہم مل کر اس بات کو سیکھیں گے کہ مسیح یسو کا افضل ہونا مسیح یسو کا بالاتر ہونا اس کا ممتاز ہونا وہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ زندگیاں تبدیل ہوں اور خداون کی خدمت کا کام جاری رہے اور آج کا پیغام اس کا عنوان ہے کہ کلسیوں کی تبدیلی اور پالوس بطور خادم کلسیوں کی تبدیلی اور پالوس بطور کیا خادم میرے چیزوں جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس حوالہ کے اندر جو کلسیوں کا خاطہ ہے اس کا پہلا باب اور اس کی جو تمام آیات ہیں اس میں ہمیں مفصل طور پر یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو ممتاز کیوں ہے ہم نے یہ سیکھا کہ کیوں ہمارا ایمان ہماری گواہی بن جاتا ہے ہم نے مسیح یسو کی فضیلت اس کے افضل ہونے پر غور کیا اور اس باب کے آخری حصہ میں خداون کا مندہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تبدیل ہو جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہم مذہب پر غور کرتے ہیں تو وہ لوگ جو مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے مذہبی رہنماوں کو بڑا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اتنی جنگیں جیتی وہ ایک جنگ جو شخص تھے وہ ایک دراز کا تھے وہ اچھے حاکم تھے وہ اچھے پیسلے کرنے والے تھے تو وہ یہ ساری باتیں بیان کر کے انہیں افضل قرار دیتے ہیں تاکہ لوگ اس مذہبی شخصیت پر اس مذہبی رہنما کسی نبی پر یا پیغمبر پر ایمان لے آئیں اور اس کی باتوں کو وقتی زندی میں اہمدی دینا شکریں خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں بلسیوں کے خاتبے جیسے ہم نے پڑھا کہ مسیح یسو ممتاز ہے یہ باتیں اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے تو ان باتوں کو بیان کریں لیکن ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہ ہو اگر ہمارا خدا آلہ ہے اگر وہ سب میں ممتاز ہے تو پھر ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں میں ایک دفعہ ایک دور دوبارے میں گیا وہاں پر جانے کا موقع ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ان کی مقدس کتاب ہے اس سے کہ جس کتاب کو مانتے ہیں اسے گرنٹ گرنٹ صاحب کہتے ہیں وہ نام گرنٹ اس کا ہے لیکن اسے صاحب کہہ کر عزت دے کر اس کتاب کو عزت دے اور عزت کیا سے لیتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ کتاب رکھی انہوں نے وہ کمرائی علیہ دا بنایا ہے اس کی اوپر کپڑا ڈالا ہے اور وہ ہر وقت اس کے اوپر جھالا جو ہے اس کو پھیرتے رہتے ہیں پکہ آلاتے رہتے ہیں تاکہ اس پر کوئی مکھی نہ بیٹھے جب جس جگہ پر ان کی مقدس کتاب پڑی ہے وہاں پر وہ ہاتھ اور پاؤں پیلے کر کے یعنی دھو کر جاتے ہیں جیسے ان کے مذہب کی مطابق ہے وہ اپنے سر کو ٹھامتے ہیں میں وہاں پر جب گیا تو میں نے اس بات پر دور کیا کہ ہم مسیحی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے جو زندہ کلام ہے وہ خدا ہم کی طرف سے دیا گیا ہے یہ باتیں جس میں لکھی ہیں یہ سچائی پر مبنی ہے لیکن ہم ان باتوں کا اہمیت تو بڑی دیتے ہیں لیکن ان باتوں کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے بائبل زیادہ تر ہمارے گروں میں کسی کپڑے میں لپتی ہے اونچی جگہ پر پڑی رہتی ہے بائبل مقدس اگر کبھی کوئی خدا کا خادم بیل پر چلا جائے تو ہمیں پڑھنے کے لئے اسے جھاڑ کر نکالنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اگر ہم مسیح کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں سادہ یسو سارے ناروچنگا ہے لیکن یسو کی ایک بھی نہیں مانتے خداوند کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے کہ اگر یسو ممتاز ہے اگر وہ افضل ہے تو اس کے افضل ہونے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اور وہ کلسیوں کی تبدیلی کا تبدیلی کے بارے میں بتاتا ہے اکیسویں آیت سے تئیسویں آیت سب سے پہلے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی جب آئی تو اس سے پہلے وہ کیا تھے اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ان کا میل ملاپ خدا کے ساتھ نہیں تھا یاد رکھیں مسیح اسو کی آنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ بنین و انسان جو خدا سے دور ہے اس کے وعدوں سے خارج ہے بنین و انسان خداون کے پاس آسکے باقی ساری چیزیں وہ نجات میں ہوتے ہوئے جب ہمیں نجات انعام میں مل جاتی ہے خدا کا فضل ام پر ہو جاتا تو مین جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میل ملاپ خدا کے ساتھ ہو جائے سب سے خاص بات کیا ہے ہمارا میل ملاپ کس کے ساتھ ہو جائے باقی شفا برکت وسائل گھر بار اچھا کام اچھی نوکری یہ سب نجات جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ خدا کی جانب سے تمام چیزیں ہمیں توفے میں مل جاتی ہیں اصل تبدیلی ہماری زندگی میں تب آتی ہے جب ہمارا میل ملاپ خدا سے ہو جاتا ہے اور یاد رکھے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کی آلت میں پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے وعدوں سے خارج اور خدا سے دور ہے ہم بائیول مقدس میں باہر ایسے حوالاجات کو پڑھتے ہیں ہم ایسی آیات سے واقع ہیں جہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ انسان خدا کے سامنے نہیں آ سکتا لیکن جب ہم مسیح یسو کے ممتاز ہونے پر اور ہم نے یہ دیکھا کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے بنی وہ کرییٹر ہے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے ہم نے یہ سیکھا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ سولا ہوئی ہے جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں یاد رکھتے ہیں تو پھر میرے جیزوں ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اور وہ یہ کہ ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاب ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں لیکن وہ دعا کرنے سے جزکتا ہے دعا کرنا اس سے مشکل لگتا ہے وہ الفاظ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی خدا سے میل ہوا ہے یا نہیں گھر کی بات اگر کریں گھر میں ہمارے والد ہماری والدہ جب کوئی اپنے والد سے بات کرتا ہے تو وہ جزکتا یا شرماتا نہیں ہاں کسی دوسرے کے باپ سے میں بات کرنا مشکل لگتا ہے اپنے باپ کو تم سیدھا کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا میل بلا ہمارا رشتہ ان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کرتا یا کر نہیں پاتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے رشتے میں تراد ہے اس نے اپنے باپ کو جانا ہی نہیں اس نے اپنے باپ کی محبت کو سمجھائی نہیں اور اگر مسیح یسو ممتاز ہے ہم اس کی علویت کے بارے میں جانتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں ہم ایسی باتوں کو تقریر کی صورت میں بیان کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاب نہیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا افضل ہونا ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا سب سے پہلی بات یہ کہ اگر مسیح ممتاز ہے تو اس کے مسیح سے کیا میں تبدیل ہوا کیا میں نے اپنی زندگی اسے دی تبدیل شدہ زندگی ہی خداون کے ممتاز ہونے کا اظہار کر دی ہے بائیس وی آیت پہ لکھا ہے جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سباب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے یاد رکھیں انسان کے اندر جو گناہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے گناہ جب کوئی انسان کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ بشمنی کرتا ہے اور گناہ جو ہے یہ خدا کے خلاف جانا ہے اور یہ گناہ ہماری زندگی میں کب ختم ہوتا ہے یہ گناہ کب ہماری زندگی میں سے چلا جاتا ہے جب ہم مسیح سپر ایمان لاتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ مسیح یسو اس دنیا میں آتا وہ سلیپ پر ہمارے لئے جان دیتا ہم خدا سے دور تھے اور دوری کی وجہ کیا تھی کہ گناہ ہماری زندگی میں تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم خارج اور بورے کاموں کے ثواب سے دل سے اس کے دشمن تھے خداون یسو مسیح کہ ہماری زندگی میں آنے سے ہماری زندگی کے تبدیل ہونے سے ہماری زندگی میں ہم مقدس بنے ہماری زندگی میں ہم بے عیب بنے اور تیسری بات یہ کہ ہم بے الزام ٹھہرے اب ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ان زندگیوں پر کوئی الزام نہیں ہے جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یسو مسیح جب ان کی زندگی میں آیا تو وہ زندگیاں تبدیل ہو گئیں یاد رکھیں مختلف ممالک میں اور ہمارے ملک میں بھی جب کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو ادارے گورنمنٹ کوڑ جو ہے وہ اسے سزا دیتا ہے کئی دفعہ وہ سزا جنمانے کی صورت میں ہوتی ہے کئی دفعہ وہ سزا قید کی صورت میں ہوتی ہے لیکن سزا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی انسان کو اس بات کے لیے پختہ کیا جائے مضبوط کیا جائے پکہ کیا جائے کہ وہ قیدی مجرم وہ قیدی جو ہے وہ پکہ مجرم بن جائے یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو الزام اس پر ہے وہ سزا کو برداش کرے اور آئندہ کے بعد اس کی زندگی میں ایسا کام نہ ہو جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے ہمارا ملاب خدا کے ساتھ نہیں ہوتا تو ہماری زندگی میں بڑے الزام ہوتے ہیں یہ گناہگار ہے یہ بدکار ہے یہ برے کام کرنے والا ہے یہ خداوند کا نام لینے والا نہیں لیکن جب یسو ہماری زندگی میں آتا ہے تو تین کام ہماری زندگی میں آتے ہیں تین طرح کی تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے بائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم بے عیب ہو جاتے ہیں پھر ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا لوگ گواہی دیتے کہ یہ شخص پہلے تو اچھا نہیں تھا لیکن جب سے اس نے مسیح اسو کو قبول کیا جب سے اس نے اپنی زندگی مسیح کو دی اس کی زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہیں اور ایمانداروں سے اسی بات کی توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ خداوند پر ایمان رکھتے تو ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہو گئے ایک دفعہ مجھے کسی شخص نے جو خدا کے خادم تھے انہوں نے یہ بات کی ہم آپس میں بیٹھے تھے کہ پادی سبان سے لوگ اتنی زیادہ توقع کیوں رکھتے ہیں نہ صرف پادی سبان بلکہ ان کا گھرانہ ان کی بیوی ان کے بچے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتے یہ گالی نہیں دے سکتے یہ لڑائی جگرہ نہیں کر سکتے وہ اس لیے کیونکہ جب مسیح ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں عیب نہیں ہو سکتا مسیح اس زندگی میں نہیں آتا جہاں پر عیب ہوتے ہیں یہاں تو وہاں پر عیب ہو سکتے ہیں یہاں وہاں پر مسیح ہو سکتا ہے جب مسیح ہماری زندگی میں آتا تو تبدیلی آتی ہے کہ ہم بے عیب ہو جاتے ہیں اور بے الزام ہوتے ہیں ہماری زندگی پر الزام نہیں ہوتا لوگ گواہی دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا اچھا شخص ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں اور تیسری بات جو اس آیت میں پہلی جگہ پر لکھی ہے وہ یہ کہ ہم مقدس یعنی پاک ہو جاتے ہیں لفظ مقدس جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے الگ کیا ہوا ایک ایماندار دنیا سے الگ نظر آنا چاہیے اور اس کو الگ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں بہت سارے لوگ جب وہ خداوند کی عبادت اور پرستیش کے لئے خداوند کے گھر میں آتے ہیں میں ایسے بہت سارے ایمانداروں سے واقعی وہ جو کبھی بھی اتوار کی چھٹی نہیں کرتے صبح کی عبادت ہو شام کی عبادت ہو وہ دنیا سے الگ ہے وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر وہ اپنے ارام کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں ہماری زندگی کے کام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تبدیل شدہ ہیں یا نہیں یا جس مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا ہے اور 23 آیت میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں کب ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ تبدیلی کب آتی ہے بشرتے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ تبدیلی ہماری زندگی میں کب آتی ہے جب ہم ایمان کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں ایمان کی بنیاد کیا ہے ایمان کی بنیاد یہ نہیں کہ میں یا آپ کسی مسیح کے گھر میں پیدا ہوئے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ یسو مسیح میرا نجات دہندہ ہے یسو مسیح مجھے نجات دینے والا ہے جب ہم اس نجات دہندہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں رہتے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ ان کا غم بڑھ جائے گا غیرہ دے نل بندے پول قرار ہیں جڑے اونہ دے دکھ صدا بطن کے بٹھے ان کے دکھ بڑھ دے جائیں کہ ان کے دکھوں میں کھمی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایمان کی بنیاد یعنی یسو مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی ہمارے کاموں سے ہمارے ریاضتوں سے نہیں بلکہ یسو مسیح پر ایمان لانے اور اس کے ہماری زندگی میں آنے سمیں ملتی ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی جو آئی ہے یہ قائم رہے میں اس میں بڑھوں تو کلام میں نہیں کہا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر قائم رہو اگر کوئی گھر ہم کلام میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ گھر جس کی بنیاد گہری کھوڑ کر رکھی گئی جب آنڈیاں اور طفان آئے تو کیا وہ گھر گیا یا سلامت رہا جس کی بنیاد گہری تھی وہ سلامت رہا لیکن جس کی بنیاد گہری نہیں تھی جب آنڈیاں آئیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا تو کلام میں لکھا کہ وہ گر گیا اور برباد ہو گیا اسی لیے جب لوگ یسو پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بڑا سرگرم ایمان ہوتا ہے چرچ میں بھی آنا خداوند کی عبادت بھی کرنا پرسیش بھی کرنا دعائیں کرنا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنیاد کمزور ہو جاتی ہے پختہ نہیں رہتی اور اس وجہ سے وہ منادی جو ان میں کی گئی ہوتی ہے وہ کلام جو نے سنایا گیا ہوتا ہے وہ تبدیلی جو آئی ہوتی ہے وہ تبدیلی قائم نہیں رہتی اور پھر وہ دوبارہ گناہ کی جانب چلے جاتے ہیں فالوس پلسیوں کی اکلیسیاں تو کہتا ہے کہ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تم پہلے خارج خدا کے بعدوں سے خارج تھے گناہ کی وجہ سے تم اس کے دشمن تھے اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ گناہ جو ہے کہ خدا سے دشمنی کرنا ہے جب ہماری زندگی میں دنیا ہوتا ہے ہم خدا کے دشمن ہوتے ہیں فالوس دیسویں آیت پہ یہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مقلوقات میں کی گئی اور میں پالوس اسی کا خادم بنا وہ کہتا ہے کہ میں پالوس کیا بنا اس کا خادم بنا یاد رکھیں ہماری سرہ خدا کے ساتھ یسو مسید کی سلیب کے وسیلہ سے ہی ہے کس کے وسیلہ سے ہی ہے یسو مسید کی سلیب کے وسیلہ سے اکیسویں اور بائیسویں آیت میں یہ لکھا ہے بڑی قابل غور ہے میں چاہم دو کہ ہم اسے مسنا کریں کہ اب اس کے جسمانی بدن میں موت کی وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا جسمانی بدن میں یعنی یسو مسیح نے گناہ کے لیے جو دکھ ہمیں سینے تھے میں نے ابھی بتایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی غلطی اس سے ہوتی ہے تو کارنموں سے کیا دیتا ہے سزا دیتا ہے یہ سزا میں نے اور آپ نے برداشت نہیں کی اور نہ ہم کریں گے کیونکہ مسیح نے اپنے بدن میں ان سب دکھوں کو ہمارے لیے برداشت کیا یہ دو آیات یسو مسیح کے جسمانی دکھ کا ذکر کر دی ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری لوگ وہ یسو کے جسمانی دکھوں کا انکار کرتے ہیں اگر یسو مسیح دکھ سریف کا دکھ جسمانی دکھ برداشت نہ کرتا تو پھر ہم اس قابل نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم خدا کے پاس آئیں کیونکہ اکلام میں یہ لکھا تھا اور لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی بغیر خون بہائے معافی خون بہائے جانا ضروری ہے تاکہ گناہ معافوں اور ایسا کرنے سے ہم خدا کے قریب جا سکیں بہت سے لوگ یسو مسیح کے دکھوں کا انکار کرتے ہیں وہ یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ موضوعوں کو بھی مانتے ہیں وہ یسو کے کماری منیم سے پیدا ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں جنہیں دکھ نہیں برداشت کیے یاد رکھے کہ اگر یسو نے دکھ برداشت نہیں کیے تو بغیر دکھ برداشت کیے اگر وہ سلیب پر مر گیا دفن ہوا جی اٹھا اور دکھ اسے نہیں لگا یا وہ بے ہوش ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ ابھی ہم نے برداشت کرنے ہیں یسو مسیح کے دکھوں کے باعث جو دکھ اسے ہمارے لئے برداشت کرنے پڑے اس کے باعث ہمارے لئے یہ ممکن ہوا کہ ہم خدا کے قریب جا سکیں کیونکہ گناہ کا کفارہ گناہ کی قیمت ادا کر دی گئی اب ہمارے لئے یہ ضرور ہے کہ ہم تبدیل ہوں اور اس پر ایمان لے کر آئیں چوبیسویں آیت میں لکھا ہے اب میں ان دکھوں کے سباب سے خوش ہوں پالوس کہتا ہے کہ میں ان دکھوں کے سباب سے کیا ہوں خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں پالوس کہتا ہے کہ وہ دکھ جو مسیح نے برداشت کیے اب میں بھی کچھ دکھ برداشت کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں ان دکھوں کے لئے خوش ہوں وہ دکھ کیا تھے پالوس کو خدمت کرتے ہوئے قید میں جانا پڑا ایمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک غیب بین روح تھی جو ایک عورت میں تھی پالوس اور سلاس نے جب وہ خداون کی خدمت کر رہے تھے وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے پکا رہی تھی کہ یہ خدا کے لوگ ہیں پالوس نے اس بدرو کی رفتہ لڑکی کو جڑکا اس بدرو کو جو اس لڑکی میں موجود تھی جڑکا جب وہ اس میں سے نکل گئی تو اس کے مالکوں نے وہ لڑکی جن مالکوں کو کمائی کر کے دیتی تھی غیب بین روح تھی وہ باتیں جو پشیدہ باتیں تھی وہ روح پہلی بتا دیتی تھی جب پالوس نے اس لڑکی کو اس بری روح سے ازاد کیا تو اس خدمت کے باعث اس کام کو کرنے کے باعث اسے قید میں ڈالا گیا جہاں پر فلیپی دروگہ بھی ہے پالوس قید میرا اس کی زندگی میں بہت ساری دکھ اور تکلیفیں تھی پالوس خداون کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو اس کا خادم بنا وہ کہتا ہے کہ میں ان دکھوں کے سباب سے خوش ہوں جو میں تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں انجیل کے کام کی خاطر دکھ اٹھاتا ہوں اگر کوئی خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ کوئی پادری بن کر کوئی ایلڈر بن کر کوئی پرستار بن کر یا چرچ میں شاید دنیاوی طور پر جو سب سے کم تر کام سمجھا جاتا ہے کہ میں چرچ کو صاف کروں گا اگر آپ کوئی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب ہم لفظ خادم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نوکر بغیر تکلیف کے ہم خدا کی خدمت کو نہیں کر سکتے لیکن یہ خدمت جو ہم خداونت کی کرتے ہیں بزار قطع پر پانی صاحب سردی یا گرمی میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام کرنے سے انہیں نجات ملتی ہے یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں کوئی بھی شخص جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ وہ ایمان میں مضبوط ہو خداونت کا مندہ پانوس اپنے آپ کو خادم کہتا ہے اور یونانی زبان کا لفظ جو خادم کیلئے ہے انگریزی میں اسے ڈیکن کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے حکم کا انتظار کرنے والا خادم کا مطلب ہے حکم کا انتظار کرنے والا سب انہیں خادم کا کیا مطلب ہے حکم کا انتظار کرنے والا جو ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ مجھے حکم دیا جائے کام وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے چرچ میں کھڑے ہو کر آپ نے کلام سنانا یہاں دعا کرنی ہے چرچ کو صاف کرنا ہے کلیسیا کے لیے بیٹھنے کے قابل اس جگہ کو بنانا ہے کم تر کام ہے یا بالا تر کام ہے جب کوئی اپنے آپ کو خادم کہتا ہے تو اسے اس خدمت کے لیے تیار ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے اکثر جب ہم آج کے دور کے خادموں کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور کے خادم جو ہیں وہ وی آئی پی پروٹوکول چاہتے ہیں بائبل اگر پکڑی ہے تو ایک بائبل پکڑنے والا شخص ساتھ موجود ہو اگر کسی جگہ پر گئے ہیں تو شاید تصمے کھولنے کے لیے پہلے سے کوئی موجود ہو اگر پانی پینا ہے تو کوئی شخص پانی پلانے کے لیے بھی موجود ہو یاد رکھیں ہم جب اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں پادری سوان جو خدا کے خادم ہیں ہم خدا کی خدمت کرنے والے ہیں ہم اس کے خادم ہیں ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں بھائی پیچھے دے دے پالوس یہ کہتا ہے کہ میں خادم ہوں اور میں مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہوئے خوش ہوں کہ مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی قلیسیہ کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں کہ میں مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا اور دکھوں کو برداشت کرتا ہوں یاد رکھیں یہ خادم جو ہے وہ تین طرح کا خادم ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ قلیسیہ کا خادم ہے گلسیوں پہلا باپ چوبیس اور اس کی بچیس آیت ہے اس میں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے ایک بات اس کہتا ہے کہ میں قلیسیہ کا خادم دوسری بات یہ کہ خادم جو ہے وہ مسیح کا خادم ہوتا ہے اور دیسری بات یہ کہ وہ انجیل کا خادم ہے یعنی انجیل کو سنانے والا ہے تو کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو خادم کہتا ہے اور وہ قلیسیہ میں خدمت نہیں کر رہا تو وہ قلیسیہ کا خادم نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خادم ہوں اور مسیح کی خدمت اس کی زندگی میں نہیں لیکن یعنی وہ روحوں کے پاس جو بھٹکی ہوئی روح ہیں وہ ان کے پاس نہیں جاتا تو وہ مسیح کا خادم نہیں ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں چرچ میں پادری بھی ہوں میں کلام بھی سناتا ہوں کلیسیا جو میرے پاس ہے وہ ایک بہت بڑی کلیسیا ہے لیکن انجیل کی خدمت یعنی خوشخبری اس کے وسیلہ سے زندگیوں میں نہیں جا رہی تو پھر وہ خادم تو ہے لیکن شاید ادھورہ ہے پالوس کے اندر یہ تینوں باتیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیسیا کا خادم کہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسیح کا خادم کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں انجیل کا خادم ہوں اور ہم نے یہ دیکھا کہ خادم کا مطلب ہے دوسرے کے حکم کا انتظار کرنے والا دوسرے کے حکم کیا کرنے والا انتظار کرنے والا کرنٹیوں کے نام پہلا خط یعنی پہلا کرنٹیوں کا تیسرا باب پہلا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آیت سے ساتویں آیت خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے پہلا کرنٹیوں تیسرا باب پانچویں سے ساتویں آیت خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے اپلوس کیا چیز ہے اور پالوس کیا وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں یا اپلوس کیا ہے خادم وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خادم ہوں جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداون نے اسے بخشی میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا مگر بڑھایا خدا نے پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا مگر خدا جو بڑھانے والا ہے خادم کوئی بھی ہو سکتا ہے آج جو خدا کا خادم عجیل کا خادم آپ کے سامنے کڑا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن شاید کوئی اور شخص یہاں پر ہوگا خادم کی عزت نہیں ہوتی بلکہ مالک کی عزت ہوتی ہے اگر خادم کی عزت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیل کا بائبل کا جو طریقہ اکار ہے وہ ہماری کلیسیا میں یا زندگیوں میں نہیں ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی عزت نہ کی جائے لیکن اگر خادم جو ہے ہم اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں اور خدا کی جو مالک اس کی کام عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خادم جو ہے وہ خدا سے بھی اوپر چلا گیا پالوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہ پالوس کوئی چیز ہے نہ پالوس کوئی چیز ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جو پودہ خدا نہیں لگایا ہم اس کو پانی دینے والے لوگ ہیں بڑھانے والا خدا ہے بڑھانے والا کون ہے خدا ہے خداوند کا بندہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پست کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ ضرور ہے خداوند کے بندے پالوس نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے یہ اماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں طرز ہونا چاہیے کہ خداوند میری زندگی میں بڑھے اور میں گھٹ جاؤں چھبیسویں اور ستائیسویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقصوں پر ظاہر ہوا جس پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیج جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے پالوس خداوند کا بندہ اس بھید کے لیے جو ہماری زندگی میں ہے وہ بھید جو ہماری زندگی میں خداوند خدا نے پورا کیا اور وہ بید نجات کا بید ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے سپورد ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ تھا بہت سے لوگ یسو کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے زمانوں سے پوشیدہ تھا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے مقصوں پر ظاہر کیا اور غیر قوموں میں بھی اس نے اس بھید کے جلال کی دولت بکشی اور وہ اس لیے بکشی کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے اس سے پہلے جلال کی امید یعنی مسیح زندگیوں میں نہیں تھا آج یسو مسیح ہماری زندگیوں میں ہماری ہماری رفاقتوں میں موجود ہوتا ہے تو جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہمیں خدمت کرنے کے لیے بھی وہ بہتر طور پر تیار کرتا ہے یسو مسیح کے بارے میں کلام میں لکھا ہے گرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ پست ہو گیا اور خادم کی صورت اختیار کی اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں خدا ہوں اس نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں بلند کرے وہ بتاتا رہا وہ یہ دعویٰ کرتا رہا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا لیکن کبھی بھی اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا آج معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر کلیسیا میں کسی کو کوئی خدمت دے دی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہیں پادی صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پادری ہوں باقی سب لوگ مجھ سے نیچے ہیں ہاں شاید خداون کی طرف سیئے عزت دی گئی ہے لیکن خداون جب اسمان سے دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں سب برابر ہیں شاید ایلڈرز شاید انتظامیاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بلند ہیں اور اگر ہمیں کبھی ہمارے عوضے کی مطابقی جزت نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں پادی صاحب کہہ کر پکارا نہ جائے ایلڈر صاحب کہہ کر مبشر صاحب کہہ کر پکارا نہ جائے ہم اس بات کے لئے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب مسیح پالوس جو خداوند کا بندہ ہے اٹھائیسویں اور انتیسویں آیت میں وہ اپنی زنگی کا مقصد بیان کرتا ہے اگر کوئی خادم ہے تو اس کی زنگی کا مقصد ہونا چاہیے پالوس کی زنگی کا مقصد یہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہر شخص کو نصیحت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہر شخص کو اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں اکثر پادی سبان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنی کتراتے ہیں کہ پادی صاحب آگے ہیں انہوں نے سب سے پہلے پوچھنا دعا کی تھی چرچ کیوں نہیں آئے یاد رکھے کہ خدا کے خادموں کی ذمہ داری ہے اور پالوس یہ کہتا ہے کہ ہم ہر شخص کو نصیحت کرتے ہیں اگر کوئی خدا کا خادم ہے اور وہ نصیحت کرنے والا نہیں ناسا نہیں ہے یعنی نصیحت کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدمت صحیح نہیں کر رہا یعنی اگر کچھ سگرٹ پی رہا ہے تو پادی صاحب بھی ساتھ سگرٹ پی رہے ہیں اگر کوئی چرچ نہیں آرہا تو پادی صاحب ان سے بھی لیٹ آتے ہیں تو وہ کبھی بھی دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا پالوس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے وہ انہیں دانائی سے تعلیم دے اور مسیح میں کامل کر کے انہیں پیش کرے پادی سمان خدا کے خادم چرچ میں خلیسیا میں سے بھی خدا نے دیئے تاکہ وہ لوگوں کو کاملیت کی طرف لے کر چلے تو اگر کبھی کوئی خدا کا خادم آپ کو آپ کی درستگی کرتا ہے تعلیمی لحاظ سے وہ آپ کو چرچ میں آنے کی دعوت دیتا ہے اور آپ نے نہیں تو وہ آپ کو آنے کی دعوت دیتا ہے یا کہتا ہے کہ جی اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں نہیں آگا اس پاس سے نراز نہ ہوں خدا کے خادموں سے یہ سب کچھ خدا نے پوچھنا ہے کہ جو خدمت انہیں دی گئی وہ خدمت انہوں نے بہتر طور پر کی یا نہیں کی بالوس کہتا ہے کہ وہ اس کام کو جو مقصد خدا نے اسے دیا وہ اسے پورا کرتا ہے اور 29 آیت میں وہ ہی کہتا ہے اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جا فشانی سے محنت کرتا ہوں کہ خادم کی ضروری ہے کہ وہ اپنا کام پورے طور پر کرے ابھی کل کے روز ایک ہم خدمت پائی اسے میری ملاقات ہوئی ہمار وہ خدا کے خادم ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ اتوار کی عبادت کے لابہ خواتین کی میٹنگ ہو بھائیوں کی میٹنگ ہو یا گند کی عبادت ہو دعایہ وقت جو ہے لوگوں کی تعداد اس پر بہنی کام ہوتی ہے اس کی وضع کیا ہے تو میں پوچھا مجھ سے بات کر رہے تھے کہ کیا ہمیں ان عبادت کو یا ان کو ختم کر دینا چاہیے میں نے بھی یہی کہا یہ نہیں ہمیں محنت کو جاری رکھنا ہے کیونکہ خدمت ہی ہمیں یہ دی گئی ہے بہت سے لوگ وہ بے دل ہو جاتے ہیں ایڈر صاحب صبح کی عبادت شام کی عبادت کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت سے دو تو یہ کہتے تھے کہ چرچ میں عبادت کیوں نہیں ہوتی وہ سب لوگ چرچ پر نہیں آتے لیکن اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ چرچ کو بند کر دیا جائے اکوار کی عبادت میں لوگ کام ہے تو جی عبادت ہی نہ کی جائے یا لوگ لیٹ آتے ہیں تو عبادت تو بھی لیٹ کیا جائے نہیں ہم نے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے تاکہ وہ مقصد جو خداوند کا ہے وہ ہماری زندگی سے پورا ہو یعنی لوگ مسیح کو جانے وہ اس کے جلال کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوتا ہے دیکھیں جب یہ سب چیزیں صحیح طور پر ہوں گی تبدیلی بھیری آئے گی پالوس نے بھی خدمت کرنا نہیں چھوڑا وہ وہ قید میں ہے وہ وہ جہاز ٹوٹے کی مصیبت میں پڑا آنکھوں سے اس کی بینائی کم ہو گئی لکھ لکھ کر قلیسیہ مخاطر لکھ لکھ کر سفر کر کر کے اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہے اتاکی تک لیٹ مہترہ رہا لیکن جب تک وہ زندہ رہا وہ خدا ہم کی خدمت اس لیے کرتا رہا تاکہ زندگیوں میں تبدیلی آئے اور مسیح کا جنال زندگیوں سے صحیح ہو آج کی پیغام میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسیح پر ایمان دکھتے ہیں آپ اس کے کپارے کو بھی جانتے ہیں آپ اس کے خدامت ہونے سے بھی واقع ہیں علوہیت کے بارے میں آپ بہتر طور پر جانتے ہیں لیکن آپ تک بھی نہیں ہوئے کوئی یاد رکھیں اس بات کے لیے بھی ایک خدامت کی جواب نہیں ہونا ہوگا وہ لوگ جو ہمارے بیچ میں خدمت کرتے ہیں خادم ہیں ایلڈرز ہیں جو ہماری روحانی ترقیقی پوشش کرتے ہیں اگر وہ بھی بینت کر رہے ہیں اور ہماری زندگی میں پھل نہیں آرہا تو پھر ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ درد جس میں صرف پتے نظر آتے ہیں اور پھل نہیں ہوتا مالک کیا کرتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے آج خداون نے اپنے خانے آج اس نے اپنا کلام ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم اسے سن کر تبدیل ہو اگر ہم تبدیل ہوں گے تو اس وسیلہ سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی پھلسیوں اکلیسی ایک چھوٹی اکلیسی ہے جس کا حدود دربہ یا دنیا میں اس کا کچھ بڑا نام نہیں لیکن پھلوس نے جب ان کی قواہی اور ان کے ایمان کا ذکر دیا تو آج بھی پھلسیوں کے ایمانداروں کو خداوند کے سکون کی وہ دکھ جو خادم خدمت میں رہت ہوئے آپ کی برداشت کرتے ہیں وہ صندی کرنی وہ حالات کی سکینیاں جو آپ کی برداشت کرتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ مسیح پر ایمان لائیں اور آپ تبدیل اگر تبدیل نہیں تو ایسے آتے رہنا کر چلے جانا حدیعہ دے دینا یہ آپ کی زندگی کے برکت کا باعث نہیں ہوگا تبدیل شدہ زندگی نظر آتی ہے تبدیل شدہ زندگی کیا ہوتی ہے نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتی ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ تبدیل نہیں ہوا کلسیوں کی تبدیلی اور پالوس بطور خادم آج ہم نے اس کے بارے میں سیکھا کیا ہم خادموں کی محنت کی قدر کرتے ہیں کیا کلام کو سن کر ہم تبدیل ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو میں درخواست کروں گا کہ مسیح یسو نے جان دی اس نے خادم مقرر کی سب کچھ ہمارے لئے ہو چکا ہمارا کام صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ بڑا چمگید گاتے ہیں کہ ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے تندوسری کے لئے کپرے بدلنا چاہیے دل بدلنے کے لئے کسے ملنا چاہیے یسو سے ملنا چاہیے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی تبدیل شدہ زندگی کو خداوند کے سامنے لائیں ایمان میں پختہ رہیں اس بنیاد پر جو ایمان کی بنیاد یعنی یسو ہے اس پر ایمان رکھتے رہیں خداوند کا کلام ہم سبوں کے لئے بابرکت ہے رہے آمین